جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے توزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان مہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال تبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسری سنو سیالمون اليوم من اصحاب الکرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الذین تتجافا جنوبهم عن المضاجع کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے ہرے میرے بھائیو یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت ہے میں کیسے سمجھا ہوں میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا متعلق